دیکھئے میرے مہربان کئی ہفتوں دو تقرار سے کہہ رہے ہیں کہ منادرہ ہونا چاہیے منادرہ ہونا چاہیے اور میں تقرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے منادرہ بھی ہو جائے گا کل موازنہ ہو جائے گا کل جو کراچی میں ایک سکر بات سنیں بھائی بات سنیں نا میں کل کراچی میں تھاٹے مارتوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں پچی ہوئی تھی اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظری کی بات کرتے تھے میں کیسا تک مناظرہ ہو جائے گا موازنہ کر لیں کل موازنہ ہوا کین ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے عدب سے انکساری سے کہ نواز شریف کی ریڈرشپ میں جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ سے لے کے بائیس تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی یعنی رات کو رات کو سڑکے دلتی تھی یہ درست ہے کیوں درست ہے درست میں آپ سے پوچھ رہا ہوں درست ہے کہ میں غلق غلق کہہ رہا ہوں تو اگر یہ درست ہے رات کو سڑکے دلتی تھی وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے یہاں پر ٹینکروں سے سڑکے دلتی تھی اور صبح سات بجے یوں نکتا تھا کہ کوئی آگے جن بھود آگے سڑکے صاف کر رہے ہیں اور شیچے کی طرح کوئی ٹوٹ فٹ نہیں تھی چار سال میں صرف لاہور کی کیوں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ایک کیس ان پوائنٹ وغیرنا آپ رازن پور چلے جائیں بہترین استفال بنے ہوئے ہیں آپ مزفرگر چلے جائیں تائی بردوان استفال بنا ہوئے ہیں آپ مزدان چلے جائیں نشتر ٹو بن چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اور یہ سارے جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس چار سال دور میں تباہی کر دی گئی تباہی اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک شاندار موڈل بن چکا تھا اس کو توڑ بھوڑ دیا گیا اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں جو کمپنی تھی ان کو بگر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا کیوں کہ شواز شریف نواز شریف کے خلاف تم اپنے وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گئے دیلہ نے دیا آپ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے وہ جو ملک سے بگوڑا ہو گیا ہے وہ ایک کا موٹا سا لڑکا تھا کیا نام اس کا مجھے نہیں نہیں وہ تو غورت ہے وہ تو بہت موٹا ہے گل کو گل ہے کوئی وہ پہلا چونکہ میرا اپنے نام میرے لے رہا ہے تو وہ کیس میں کہتا ہوں آج فیشتہ کرتے ہوں اس کیس کا وہ جج میں منت کروں کہ فیشتہ کرتے ہیں خدا نہ خواستے ایک دیلے کی کرپس میرے خلاف ہو جائے تو میں سارے اپنے کارجاتے نامزد کی واپس دے لوں اور اب یہ مواصلہ ہو گیا ہے کراچی اور دہور کا اگر خدا نہ خواست ہے یہ صورت گرید دہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے ہلکے لڑنے میں چھوڑ دیتا ہوں شباب صاحب بتائیے گا جو بانی کیلی آئی ہے ان کو تین جیسی میں سزائی ہو چکی ہیں میں نے نہیں دیں ان کے جو حواس ہیں اگر وہ جو انہوں نے اگران کی دیا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا وہ بات کرنے سے تیار ہے اگر وہ جمہوری رویہ کیار کرتے ہیں تو کیا آپ ان سے بات کرنے اور ان سے یقین کرنے سے تیار ہیں دیکھیں یہ ایک بات تا ہے کہ اس ملک میں جب تک یکسوئی یا گانگت اور پیار محبت کو رواج دوبارہ نہیں دیا جائے گا یہ زہر ختم نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قانونی چارہ جوئی جو بھی ہے اس کو آپ اس کے لبادے میں اس کو آپ اس کو آپ ڈھام دے یہ نہیں ممکن جو بھی ہے میں ہوں یہ ہیں خدا نہ کہا تو کوئی اور ہے اگر قانون قانون کے سامنے کھڑا ہونا ایک ایک بڑی احترام کی بات ہے ایک بات دوسری بات ازام اور میں صادر مسلم لگنون شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہے ازام کا وقفہ ہے ابھی آہ پریس کانفرنس ان کی جاری ہے اور لاہور میں صادر مسلم لگنون شہباز شریف کی پریس کانفرنس جاری ہے آٹھ فروری کو عوام اپنے ووٹ سے فیصہ کریں گے مسلم لگنون نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے الحمدللہ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں الحمدللہ ان میں اتنی انکساری ہے ملک کا درد ہے اکیس اکٹوبر کو نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں اپنے سب آہ ماضی کی تلکیاں آہ بھلا کر آیا ہوں اور میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں اپنا مقدمہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں سب سے مشاورت کر کے میں اس قوم کے زخم پر مرم لکھنا چاہتا ہوں یہ بات بالکل بنیادی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک واقعے تو آپ کو سنا دیا جب میں نے آہ مساہ کے محشت کی بات کی پایا حکارت سے ٹھکرا دیا گیا جب ہم نے بات کی کہ آئیں کووٹ کی اوپر اکٹھے بیٹھے میں لندن سے آیا اپنی تقریر کر کے چلے گئے جب میں نے پوچھا کہ جناب کہاں ہیں وزیراعظم ان کو بڑا زوری کام پڑ گیا میں نے کہا کووٹ سے بھی زیادہ کوئی زوری کام تو ہمیں کہے کے لیے بھلایا تھا جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا فروری دوزار انیس میں ہم سب اپنا جبر کر کے آئے کوئی بات نہیں یہ ملک کی بات ہے یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے اگر ہمیں ضلیل کیا گیا ہے بڑی شدید ہم پر رقیق حملے کی یہ کوئی بات نہیں ملک کے لیے مکٹھا بیٹھیں گے ہم بیٹھے ان کی دعوت پر ڈیڑھ گھنٹہ عمران نیازی کو سپاس لار نے منانے کو کوشش کی وہ نہیں مانے اور خود اگرے آگئے تو آپ کس سے بات کریں فیٹ اف نہیں فیٹ اف پہ بڑا تعاون ہے فیٹ اف کے اوپر ہم نے بے پناہ ہم نے تعاون کیا یہ بات ہمیں پتا تھا کہ کریڈٹ فائنلی کن کو ملنا ہے بات بات کریڈٹ کے نہیں تھی بات بات پاکستان کی نیک نامی کی تھی پاکستان کی عزت کی تھی پاکستان کے وقعہ کی تھی اور پاکستان کی عزت اور وقعہ کے سامنے ہر چیز ہیش ہے ہر چیز قربان ہے جس طرح ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا لیکن ریاست کو بچایا مجھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بڑی آج جیسے کہتا ہم نے بڑا فخر ہے ریاست بچ گئی تو ہر چیز بچ جائے گی تو ہم نے ہم کو کب کہا کہ ہماردہ دکومت بنائے گی تو مفروض ہے کے کو بات کی ہے یہ بات سیاست نام ہے آف پوسبلیٹی تو اگر ایک کلیر منڈٹ آٹھ فروری کو عوام دیتے ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے ان دلسوں کے بعد تو انشاءاللہ یہ پاکستان کیلئے بہت بڑی ایک اللہ گرحمت ہوگی اگر کلیر منڈٹ نہیں آتا تو پر بیٹھ کے سوچیں گے انشاءاللہ دیکھیں ایک ایک بات واضح فرق بتا دوں دو ازار اٹھارہ کے لیکشن میں یا اس کے بعد کیا ہوا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کو رولا ہوں گا میں نواز سمدھ کبھی ایسی بات نہیں کی میری پارٹی کی کسی ساتھی نیچے بات نہیں کی ہم سوچ نہیں سکتے ایسی بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ اس باپ اس ملک کی تاریخ میں اب دوبارہ ختم ہو جانا چاہیے ہمیں اس ملک میں سولہ محبت آتشی اور ہمیں یگان کا یکسوی کے ساتھ چلنا ہے کتنے حمالیا نماز چیننجز ہیں چاہے وہ معاش کا ہے سماج کا ہے معاشرت کا ہے سیاست کا ہے خارجی تعلقات کا ہے یہ کوئی ایک پارٹی مل کر یہ نہیں کر سکتی اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایک سمپل مجارٹی کسی حد کسی پارٹی کو اللہ تعالیٰ دے ہمیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کمال مہربانی ہوگی لن تو اس کے باوجود بھی ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے پارلیمان میں مشاورت کریں گے اس کے بہر غیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا ادارے بھی شامل ہیں سب کو اپنے آئین ادارے مرائے کر ایک دوسر کے ساتھ تعالیٰ تعالیٰ کرنا ہوگا نہیں میں یہاں پر یہ لوگاتیں پیچھ رہا ہوں یہ تو میں نے بات کیا آپ سے کہ بھئی محبت خود اور یہ ایک سوئی کو آگے لے کے چلیں ایک بات دوسری دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے جو کی یہ یہ واقعہ تیسی ہوئے مجھے آپ بتا دیں کہ نواز شریف کے دور میں دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ ہوں میں بلکل بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں انتہائی آجی سے وفاق میں ہمارا منڈیٹ تھا پنجاب میں منڈیٹ تھا کیا کوئی ایک سیاسی قیدی کو آپ نام لے دیں مجھے تو میں اپنے غلطی تسلیم کر لوں گا ایک سیاسی کہہ بھی اسی روایت کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو گارڈ بائٹ دیکھئے کہ یہ جو سزائیں جو آپ ان کی بات کریں گے عدالت کی فیصلے ہیں اور ان کے جو فیصلے جو لکھے گئے ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں ان میں سے اس کا جواب ڈھونیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ مسلمہ بات کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بنانے کی روایت ختم ہزانی چاہیے کیونکہ ہم نے جو کچھ سہا ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے سے لے کے دوہزار بائیس تک وہ روایات کا خاتبہ ہونا چاہیے لیکن میں نے جو اپنے ابتدائیے میں جو آپ کو حقائق بتائے ہیں اس سے ہٹ کر یہ اگر میں کہوں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی کو بھیجا گیا اور وہ اسلام آباد کا دکاندار جس کی رسیدیں کئی ہفتے دکھائی جاتی رہی بلاخر وہ جھوٹی فروڈ ثابت ہوئی اور ایک دبائی کا کوئی دکاندار ہے اس نے ٹی وی پہ آکے دیکھا میں نے بھی دیکھا تھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہ دو ملین ڈالر میں پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی اور پھر اس کی جو تخمینیں لگے ایک بات پھر ڈیکلیریشن نہ ہونا مگر سب سے بڑا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو علمیہ ہے کہ اگر ایک صاحب کہیں کہ تین چو ارب ڈالر اس ملک سے چلا گیا ہے میں ایک ایک پائی لے کے آوں گا ان کے بچے باہر پڑتے ہیں آپ کے بچے اندر پڑتے ہیں مجھے اس کا عجم نہیں ہے لیکن وہ چھوڑنا اس بات کو اور یہ اپنا خلانہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے ہیں اور یہ اپنا ملک کو انہیں کنگال کر دیا ہے میں تین سو ارب ڈالر لے کے آوں گا اور نوے دن میں میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا اور میں اپنا اوپرن کے ایک جو ہواری ہیں ہمائیتی انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کے موں پہ سو بلن ڈالر اس کے موں پہ ماریں گے ہم وہ خرج کریں گے مجھے بتائیں آپ کا کیس منگرامی آپ گھور بھی ہیں اور بھٹ بھی ہیں ماشاءاللہ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ تو دور کی بات ہے ایک دھیلہ بھی آنا جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیشنل کرائمز ایجنسی نے جو پھر ان کی سٹیٹپنٹ آئی کہ یہ پیسہ ہم پاکستان کے خزانے میں جمع کر رہے ہیں وہ پیسہ کہاں گیا وہ کس اکاؤنٹ میں گیا کابینہ سے بددیانتی کشنیں کروائی بند لفافہ بند لفافہ کے اوپر فیصلہ کشنیں کروایا کابینہ سے اپنا جبرن وہ بند لفافہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی خدا نہ خاصتہ کشمین کا سعودہ ہو سکتا تھا خدا نہ خاصتہ ہمارے پانی کا سعودہ ہو سکتا تھا خدا نہ خاصتہ اللہ ماف کرے میرے موں میں خاک ایٹمی طاقت کا وہ خاتمہ ہو سکتا تھا سعودہ ہو سکتا تھا اس طرح کی سینہ زوری اس طرح کا فراڈ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو چاہیے انصاف کا بھی تقاضہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی نہیں بلکہ ٹی آئی کو ووٹ دیں ٹرانس برنچ انٹرنیشنل کو کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا بہت جی ایک سوال مجھے ایک سوال جی بس ایک سکن بیٹھ جائیں گے ایک سکن آخری سوال جی ان کا سوال ہے نا ان کا جی جی جی